بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین او سامین آج میں آپ کو جنت کی ہوروں کے بارے میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور اس طرح اللہ نے اسمانوں پر جنت اور دوزک بھی بنائی ہے اللہ نے قیامت کے بعد انسانوں کے لیے جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتوں کو پیدا فرمایا ہے کہ جس کو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا ہے اور نہ کسی نے سنا ہے کائنات کی سب سے انوکی اور منفرد مخلوق جس کو ہورین کے نام سے جانا جاتا ہے لفت ہور ہورین کی جمع ہے اور ہورین اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان حسین جمیل سفید رنگ والی اور انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو قرآن مجید میں کئی مقام پر ان ہوروں کا ذکر ملتا ہے حضرت انست رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہورین کو زافران سے پیدا کیا ہے حضرت زین بن ابی سلم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہورین کو مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ کسطوری کافور اور زافران سے پیدا کیا ہے ان کا نچلا حصہ مشک کسطوری کا ہے اور درمیانی حصہ امبر کا ہے اور اوپر کا حصہ کافور کا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اور کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ہورین کو کس طرح پیدا فرمایا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ان کو امبر اور زافران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں اور ان کے اوپر خیمیں نصب کر دیے جاتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی پستانوں کو خوشبودار گورے رنگ کی کسطوری سے پیدا فرماتے ہیں اس پر باقی بدن کی تعمیر کرتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہور کی پیشانی کو چودوی کے چاند کی طرح حسین دیکھا ہے موٹی سے بھی زیادہ حسین چہرہ اور جوہر کی لڑیاں پیشانی پر پڑتی تھی اور جوہر کے ساتھ دو ستائیں لکھی ہوئی تھی نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر دو جو شخص میری جیسی ہور کا طلبگار ہو اس کو چاہیے کہ رہنے اور پروردگار کی اطاعت کرے پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی یہ سب ہور آپ کی امت کے لئے ہیں اور کہا آپ خوش ہو جائیں اور یہ خوشی اپنی امت کو بھی سنا دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں داخل ہوگا تو ہور میں سے اس کی ایک بیوی اس کا استقبال کرے گی اور اپنی انگلیوں سے اس کا استقبال کرے گی اس کی ایک انگلی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو چاند اور صورت بھی اس کے آگے مان پر جائے اس کے بعد ہور شہر کی طرف نگاہ اٹھا کے مسکرائے گی تو اس کی مسکرہار سے ایسا نور نکلے گا کہ لوگ سجدے میں گر جائیں گے لوگ سمجھیں گے کہ اللہ تعالی نے تجلی فرمائی ہے جب ہور شہر کے پاس بیٹھے گی تو تب بدن سے ایسی پاکیزی خوشبو نکلے گی جنتی کے ناک سے ہوتی ہوئی اس کے بدن پیوست ہو جائے گی یہ خوشبو جنتی کے ناک سے کبھی نہ نکلے گی جب گفتگو کرے گی تو شیری لہجہ میٹھی آواز سے ہر کوئی اس پر فدہ ہو جائے گا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ جنت میں جنت جیسی لمبی نہر ہوگی اس کے دونوں کناروں پر خوبصورت کوواری لڑکیاں آمنے سامنے کتار بنائے کھڑی ہوں گی وہ نہایت خوش آواز میں گائیں گی جنت کے باشندے انہیں سنیں گے ہتیا کہ وہ سمجھیں گے کہ اس سے بڑھ کر جنت میں لذت کا کوئی اور سمان نہیں ہے ہم نے کہا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں وہ گانا کیا ہوگا آپ نے فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو وہ تزویر تحمید اور تقدیز اور رب زلجلال کی سنا ہوگی اہلِ جنت کے چہرے دوشن ہوں گے آنکھیں قدرتی طور پر سرماگین ہوں گی سر کے بال کے علاوہ سارے جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے ہتیا کے داڑی اور موچ کے بال بھی نہیں ہوں گے عمر تیس اور تیتیس سال کے درمیان ہوگی قد کم و پیش نوے فٹ کے برابر ہوگا اہلِ جنت ہر قسم کی غلازت سے پاک اور صاف ہوں گی ہتیا کے تھونک اور ناک تک نہیں ہوگی پسینہ آئے گا لیکن اس سے مشک کی خوشبو آئے گی اہلِ جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے نہ بیماری ہوگی نہ بڑھاپا نہ موت جنتی خواتین کی صفات کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جنتی عورتیں انتہائی باہیا اور شرمیلی ہوگی نگھائیں نیچی رکھنے والی ہوں گی خسن و جمال میں لولو اور مرجان جیسی موٹیوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہوں گی حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورت اگر لمحے بھر کے لیے دنیا میں جھاک لیں تو اس کا چہرہ مغرب اور مشرق کی ترمیان ہر چیز کو روشن کر دے گا مشرق اور مغرب کے درمیان ساری فضا کو خوشبو سے موتر کر دے گا حضر سید عبدالعبن مسود رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی ستر حلوں کے باہر نظر آتی ہیں بلکہ اس کی پنڈلی کا مغس تک نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ترجمہ کنزیل ایمان گویا وہ لال اور یاکوب اور مورنگا ہے سورت رحمان 58 اور یاکوب ایک ایسا پتر ہے کہ اگر تم اس میں دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگن نظر آئے گا حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے ادنا جنتی کو اسی ہزار خادم اور بہاترہورے دی جائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں مومن کے لیے ایک خولدار موتی کا خیمہ ہے جس کی لمبائی ساٹھ مل ہے اس کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی جو ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گی اور مومن ان میں سے ہر ایک کے پاس جایا کرے گا ناظرین ہر جنتی کو ہورے تو ملیں گی لیکن جنت میں سب سے بڑی نعمت جو جنتیوں کو دی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اللہ تعالیٰ کے دیدار جنتیوں کو ان کے عمال کے مطابق ہوگا بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور بعض جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کو ہر روز صبح شام اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا اور بعض جنتی ایسے ہوں گے جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جلوے میں مست رہیں گے یہ اللہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے مانگا وہ تمام نعمتیں ہمیں بھی عطا فرما تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما آمین اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا اور اس طرح کے واقعات سننے کے لیے میرا چینل اسلامی علمی ترد ضرور سبسکرائب کر لیجئے شکریہ